ڈارڈ صاحب ہمارے معاشرے میں یہ ایک کونسپٹ ہے کہ اگر آپ مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا پھر سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کوئی اس کی سپیشلائزیشن میں جاتا ہے اسی میں زیادہ آگے جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹکنالوجی کی طرف جائے یہاں پہ اس وقت کتنا ضروری ہے کہ جو مدالس کے تعلیم ہے وہ سائنس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں آپ کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اندر لوگوں کو قائٹ کر سکے تو یہ ذرا البرحان کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ البرحان کیا ہے کیا کام کرتے البرحان جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہ بیسیکلی مدارس اس کو عالم نہیں کہتے مدارس کہتے ہیں کہ ابھی تم عالم نہیں بڑھیں ابھی تمہارے اندر صرف ایک انیشنل وہ کریٹیریا پیدا ہو گیا ہے کہ تمہیں ایک لائبریری کو ایکسس کر سکتے ہو اور اس میں سے نالج ایکسٹریک کر سکتے ہو ارٹیفیشل انٹیلیجنس پوری آج کی ڈیبیٹس یہ چکلی ہے کہ مسنوی ذہانت کا دور ہے یہ اگر ایک لیمن سمجھنا چاہے اس کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس سے مسنوی ذہانت کیا ہے اگر آپ انڈو پارک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جب برٹیش شاہ ہمارے اوپر آئے تو اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو دینی علوم میں ان کو پیزرف کیا جائے اچھا ارٹی صاحب آپ نے اس میں کام بھی کیا ہوا ہے کہ جو مسلم سکولرز تھے انہوں نے جنیٹیو اے اے میں بڑا عام رول ادا کیا ہے زہرہ اگر اس حالے سے بتا دیں ہمارے ناظرین کہ مسلم جو تھے سکولرز انہوں نے کس طرح اے 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 میں اپنا کردار ادا کی آپ اگر نوٹ امریکہ کی یا یورپ کی ریسرچ لابز میں جائیں گے تو مسلم سکولرز بہرے ہیں سب سکھا کہیں پہ مسلم سائنٹسٹس جو ہے وہ نیٹ کر رہے ہیں پوری پوری نیسرچ لابز کو اب میں کس طرح جو میری ڈگری اے سوشل سائنس میں کس طرح اپنے آپ کو اے 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 کا بہتر استعمال کر سکتا ہوں کس طرح اے 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 کو سیکھ سکتا ہوں ایک مسلمان اس ٹکنالوجی کے دور میں کس طرح اپنے ایمان کو بچا ہے کوئی آپ کو ون پرسنٹ بھی اپنے سے بہتر نظر ہے جیسے آپ چار نمازیں پڑھتے ہیں پانچ نماز پڑھنے والا نظر آئے آپ اس کے ساتھ رہیں آپ اس کی وہ قولیٹی ابزورپ کرنے اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں اور اپنے سے بہتر سے بہتر لوگوں کی تلاش میں رہیں اور انہوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں یہ اس وقت سب سے زیادہ ضرور ہے اکثر ہم اس طرح جو دوستوں سے ملتے ہیں یا حباب ہوتے ہیں وہ گلا کرتے ہیں جو ایٹھرسٹ ہیں کہ جب ہم کسی اگلیجیس کونرس کے پاس جاتے ہیں پہلے تو وہ ہمیں اس طرح کے جوابات نہیں دیتے اور پہلے تو اس کو نگیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال نہ کرتے اور اگر جواب دیتے بھی تو بڑے غصے سے دیتے ہیں اور ہماری جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہوتی ان لوگوں سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میں صد اللہ خان وزیر ہوں امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے آج دی سیکنڈ سٹوری پورڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں بین الاقوامی سطح پر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور بہت ساری میٹس کو انہوں نے ڈیبنگ کیا ہے آپ نے اپنی پیش ڈی یونیورسٹی آف البرٹا سے کمپیوٹر سائنس میں حاصل کی ہے اور پھر اپنی تعلیمی جرنی میں متدد آپ نے سکالرشپس اور ایوارڈز بھی حاصل کی جن میں سے میں ایک ذکر کرتا چلوں آپ نے کوینز یونیورسٹی وائس پرنسپل ریسرچ فنڈ کی فیلوشپ بھی حاصل کی ہے اور یہ فیلوشپ پوری دنیا سے صرف چھے لوگوں کو دی جاتی ہے تو ان کو یہ بھی احزاز حاصل ہے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے خاص طور پر آٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ آج کل کینیڈا کی کوینز یونیورسٹی کے سینئر ریسرچر ہیں اور ساتھ ساتھ البرحان انسٹیٹیوٹ کے آپ مرکزی شورہ کے رکن بھی ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبدالعالی بنگر صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں یہ ایک کونسپٹ ہے کہ اگر آپ مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا پھر سائنس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ ایک پائے بھی جاتی ہے اس طرح بات کی جاتی ہے کہ جو مذہبی تعلیم حاصل کر رہا ہے بس صرف وہ دینی جو کتابیں ہیں یہ پڑھیں اسی تک اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھیں آپ کس طرح آپ کپیوٹر سائنس کے طرف آئیں صحیح صحیح میرا تو ویسے بیک گراؤنڈ اسی طریقے سے تھا کالج یونیورسٹی سے ہی میرا بیک گراؤنڈ ہے اور میں دوسرے راستے سے آئے ہوں مدرسے کی طرف بجائے کہ مدرسے والی لائن سے میں یونیورسٹی کی طرف آئے ہوں میں یونیورسٹی والی لائن سے مدرسے کی طرف آئے ہوں تو عام طور پر ویسے یہ جو کومن پرسپشن ہے کہ مدارس کے طلبہ کو جو ہے وہ ٹکنالوجی وغیرہ میں بھی جانا چاہیے تو وہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین خود بھی بزاتے خود بھی ایک پوری سپیشلائزیشن ہے ایک پوری لائن ہے اس کے اندر بہت ساری سپیشلائزیشن ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سبجیکس ہوتے ہیں اس میں مزید ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے تو اگر کوئی اس کی سپیشلائزیشن میں جاتا ہے اسی میں ہی زیادہ آگے جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹکنالوجی کی طرف جائے لیکن البتہ اگر آپ کے قوشن کو میں ری فریس کروں کہ جو لوگ ٹکنالوجی میں ہیں اور جو لوگ پہلے سے اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں ہے کوئی کیمیکل انجینئرنگ میں ہے کوئی فارمیسوٹیکل سپیشلسٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ دین کا بھی علم کس طریقے سے حاصل کریں اور اپنی فیلڈز میں دین کو کیسے زندہ کریں یہ ایک قوشن والی چیز ہے اچھا راڈ صاحب خود آپ کا ٹکنالوجی کے فیلڈ سے ہی تعلق ہے اب جس طرح ٹکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے ہر چیز کمپیوٹرائز ہوگی آٹومیٹڈ ہوگی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے یہاں پہ اس وقت کتنا ضروری ہے کہ جو مدارس کے تعلق علم ہے وہ سائنس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ضرورت کے تحت آپ کو کچھ نہ کچھ علم بیسکس کا ہونا چاہیے اب جیسے ایک کوئی مفتی ہیں انہوں نے فر انسٹنس آج کل نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے ملک بینک ہو گیا یا پھر کرپٹو کرنسی ہو گئی یا پھر آٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی اب اس کے اوپر آپ نے اسلام کے حدود کا تائیون کرنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اندر لوگوں کو گائیڈ کر سکیں جی بالکل لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک مفتی کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کا سپیشلسٹ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر پی ایس ڈی بھی کرے پوسٹ ڈاک بھی کرے اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے ایسے الٹراجینئس لوگ بلکل ویلکم کیا جا سکتے لیکن عام طور پر ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بزاتے خود جو دین کے جو علوم ہیں وہ کتنے زیادہ ڈنس ہیں بہت زیادہ اس کے اندر پڑھائی کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر سپیشلائزیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو صرف جو ہے وہ آٹھ سال کا میں یہ بیسکس پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ ایک اسلامی لائبریری کو ایکسس کیسے کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ آٹھ سال بعد جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہ بیسکلی مدارس اس کو عالم نہیں کہتے مدارس کہتے ہیں کہ ابھی تم عالم نہیں بنے ابھی تمہارے اندر صرف ایک انیشل وہ کریٹیریہ پیدا ہو گیا ہے کہ تمہیں ایک لائبریری کو ایکسس کر سکتے ہو اور اس میں سے نالج ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو اب اس کے بعد وہ نالج ایکسٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں بہت دیپت ہے بہت ہی زیادہ دیپت ہے تو اس کے اندر اگر آپ صحیح طرح پرسو کریں یہ اس طرح ہے جیسے کہنا کہ امام بخاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ چیٹ جی بی ٹی کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا پھر امام مسلم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی You know Civil engineer بھی ہوتے تو وہ کیوں نہیں تھے تو اگر وہ civil engineer بھی ہوتے تو پھر وہ اس لیول کے امام مسلم نہ ہوتا ہے یا اس لیول کے امام بخاری نہ ہوتا ہے تو یہ چیز ہے تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا نولیج ہونا چاہیے اتنا سائنس کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکل جتنا ضروری پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو مدارش کا کرکولم ہے اس میں جو دنیاوی تعلیم ہے وہ سبجیکٹ لازمی پڑھانے چاہیے یہ ایک میٹریلیسٹک سوچ ہے جو ہمارے پاس لیٹس سنچری سے شروع ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری چیزیں وہ میٹریلیزم کے اراؤنڈ ریوارف کر رہی ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ultimate success ناؤزباللہ ہم عقیدہ کے طور پر اس چیز کو مانتے تو نہیں لیکن ہمارا سب کانشیس مائنڈ بار بار ہمیں اس کی طرف پش کرتا کہ یہ ایک سکسس کا کریٹیریا ہے تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک چیز لیکنگ ہے ہمارے مدارس میں تو وہ ضرور پوری ہونی چاہیے اگر آپ انڈو پارک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جب برٹش شاہ ہمارے اوپر آئے تو اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو دینی علوم ہے ان کو پریزرف کیا جائے کیونکہ مدارس کو بند کیا جا رہا تھا علماء کو جو ہے وہ پینلٹیز دیت پینلٹیز اور کیا کچھ کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس چیز کی ضرورت تھی کہ دینی علوم کو جو ہے وہ پریزرف کیا جائے اور اگر اس کو صحیح سے پریزرف کرنا ہے تو آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرنا پڑے گا تو وہ ہماری بیس ہے وہ ہماری روٹ ہے جہاں سے ہم نے ان چیزوں کو شروع کیا اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایوالو نہیں ہوئی ایوالو نہیں ہوئی اور اس کی بھی وجوہات یہ تھی کہ جو ہماری دینی نیڈز ہیں وہ اس طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی تھی جیسے ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں شریعہ لوٹ اور امپلیمنٹڈ نہیں ہے تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ جو مدارس کے لوگ ہیں وہ ٹکنالوجی نہیں پڑے ہوئے یہ وجہ تو نہیں ہے اچھا اگر آپ مدارس میں جا کے دیکھیں تو وہ تو ماشاءاللہ سے already outperform کر رہے ہیں اگر جیسے ہمارے کراچی میں کچھ مدارس ہے وہاں پر 21 نیشنالٹیز 25 نیشنالٹیز کے لوگ آ کر پڑ رہے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر فورن نیشنالز آ کر پڑ رہے ہیں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں تو جو لیکنگ ہے وہ دوسری سائٹ پر ہمیں اسے تو یونیورسٹیز ہیں جہاں پر فورن نیشنالز پڑ رہتے ہیں فورن نیشنالز 21 نیشنالٹیز 22 نیشنالٹیز کی پاکستان میں میرے تو وہ اتنی نہیں ہے لیکن ایک دو تین ممالک اس طرح ہاں وہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں جیسے لاہور میں ماشاءاللہ سے کافی اچھی کچھ یونیورسٹیز ہیں لیکن البتہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہیں کہ آپ کو ڈپلومیٹک لیول پہ جا کے جو ہے وہ ان کے لیے ویزاز کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے ان وٹ نوٹ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں تو میرا تو یہی پرسپیکٹیو ہے اور ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک گیپ ہے to be very honest مطلب یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے یہ ایک گیپ ہے جو کہ ہمیں ایک میوچول انڈرسٹیننگ سے کور کرنا ہے ایک طرف دینی مدارس ہیں جہاں پہ دینی علوم پڑھا جا رہے ہیں اور ایک طرف ہماری دنیاوی لائنگز ہیں یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ہمیں انجینئرنگ کی اور سائنس پڑھا جا رہی ہے تو یہ گیپ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو مدارس والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم صرف دینی علوم پہ ہی کام کریں گے اور they had a valid reason for that as I told you کہ جب برٹش آئے تھے تو وہ اس وقت سے preservation پہ چل رہا ہے اور جو ہماری دوسری سائٹ تھی یونیورسٹیز کی انہوں نے کہا کہ ہم صرف سائنس میں ہی کام کریں گے تو اب اس گیپ کو کسی طریقے سے بریج کرنا ہے تو اس گیپ کو بریج کرنے کے لیے دو اپروچز ہیں ایک اپروچ یہ ہے کہ مدارس والے جو ہیں وہ سائنس پڑھنا شروع کر دیں اگر مدارس والے سائنس پڑھنا شروع کر دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری اسلامی جو سائٹ ہے جو preservation اور اس کے اندر جو depth ہے اس کے اندر کمی آنے شروع ہو جائے تو ہر کسی کا different perspective ہو سکتا ہے لیکن میرا perspective یہ ہے کہ اس میں کسی طور بھی کمی نہیں آنی چاہیے اس میں جتنی depth ہے مزید depth پیدا ہونی چاہیے مزید پختگی پیدا ہونی چاہیے ہاں جو ہماری یونیورسٹی والی سائٹ ہے وہ لوگ ضرور مدارس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فائدہ کیسے اٹھائیں جی کیونکہ ہمارے مدارس کے جو structure جو traditional structure چلا رہا ہے وہ تو یہ چلا رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سات اٹھ سال کا ہوتا ہے اس پت اس کو بالکل سکول سے کاٹ دیا جائے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ مدرسے میں ڈال دیا جائے دن رات وہ وہیں پہ رہے ماں باپ سے بھی دور رہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی دس سالہ پڑھائی پندرہ سالہ پڑھائی جس کے اندر کچھ بچارے بچے کو بھی پتا نہیں چلتا کہ گھر پہ پودگیاں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ نئی دنیا سے بھی بالکل کٹا ہوا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی دینی پڑھائی ہوتی ہے اب یہ ہر کسی کے لئے فیزیبل موڈل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ہینڈ شک کرنا ہے تو کوئی فیزیبل موڈل لانا پڑے گا ہائیبرڈ اپروچ لے کر آئیں جس کے اندر وہ اپنی پروفیشنلزم بھی پورا کر سکیں اور اچھے سے پریکٹس کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو دینی راشن جو راشنز ہیں پروپورشنٹلی وہ اس کو پورا بھی کر سکیں ٹھیک اچھا ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں آپ کو خود تعلق البرحان سیٹیوٹ سے ہیں اور ماشاءاللہ جو مرکزی شورہ ہے آپ کو اس کے رکن بھی ہیں تو یہ ذرا البرحان کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ البرحان کیا ہے کیا کام کرتا البرحان جی البرحان جو ہے یہ ہمارے جو منٹور ہیں مفتی سید ادنان کا کخیل ان کا ایک ویژن کی امپلیمنٹیشن ہے اور ان کی سوچ بلکل یہی تھی کہ انہوں نے اس نیٹ کو دیکھا کہ جو دین پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں تو وہ دین مدارس میں پریزرف تو رہتا ہے اور اس کی ضرورت ابھی بھی ہے اور ہر دور میں رہیں گی البتہ کیونکہ مدارس میں جب آپ صرف دین پر دسترس ہوتی ہے آپ کی تو آپ کا سوسائیٹی میں اتنا امپیکٹ اس وجہ سے نہیں رہتا کیونکہ آپ کی جو پروفیشنز ہیں ڈیفرنٹ وہ والی سائٹ تھوڑی ویک ہوتی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حال یہ ہے کہ پروفیشنلزم کی جو فیلڈز ہیں اس کے اندر لوگ پروفیشنز اپنائے ہوئے ہیں اپنی نالج پوری کر رہے ہیں لیکن دینی سائٹ سے بالکل کٹ اپ ہوئے پڑے ہیں کٹ اپ ہو چکے ہیں تو البرحان اسی ویژن کا ایک طرح سے implementation ہے کہ وہ پروفیشنلز کے لیے بزنسمن کے لیے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے کالج سٹوڈنٹس کے لیے اور ایون اب تو ہم لوگ سکول لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں سکول لیول کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسا پیکیج لے کر آیا ہے اس میں اچھا میں اس کو educational پیکیج نہیں کہوں گا ایک پورا سمجھ لیں یہ revival کا پیکیج ہے جس کے اندر نہ صرف آپ کی تعلیمی ریشنز پورے ہوتے ہیں بلکہ آپ کے اصلاحی مطلب کہ آپ کے character building ہوتی ہے اب دیکھیں اس وقت ماشر میں character building کی کتنی سخت ضرورت ہے اخلاقی جو قدر ہیں گر چکی ہے آپ کی moral side وہ cover up ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی چیزیں ہیں physical fitness و خیرہ دیکھیں ہم لوگ خاص طور پر پاکستان میں مجھے بہت زیادہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے ہم لوگ تو بلکل اتنے عادی ہیں بھی دیکھیں میں آپ کے studio میں بھی آیا تو گاڑی میں نے دروازے کے ساتھ لگائی ہے جبکہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو تو you also know کہ ہم ایک دو کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کرتے ہیں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد چل کر آنا ہوتا ہے تو ہم لوگ physically بھی بہت زیادہ ویکو چکے ہیں وہ چیزیں مطلب جو جو society ایک healthy society کی نہ صرف physically بلکہ spiritually بھی جو جو needs ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے البرحان ایک پورا کا پورا package لے کر آتے ہیں تو اس میں فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ البرحان نے جو اپنے اب یہ جو rations ہیں ان کو ایسے divide کیا مجھے ابھی مفتی صاحب کی ایک بات یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کہ اسے train میں لوگ جا رہے ہیں اور ہم بس ان کو tiffen boxes پکڑا دیں کہ چلو تم پوری دیکھ نہیں بھی کھا سکتے تو کم از کم tiffen لے کر چلے اور جس کا زیادہ دل کر رہا ہے وہ پھر train سے اتر کے پوری دیکھ بھی کھا لیں تو البرحان دونوں sites cover کرتا ہے اس کے اندر traditional مدر سے کی approach بھی چلتی ہے جس میں ہمارے پاس university students ہیں میں خود بھی ہوں ایک student البرحان کا ہم لوگ صبح فجر سے classes شروع ہو جاتی ہیں اور جب ہمارا office کا time ہونے رکھتا اس سے پہلے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے پورا ہفتہ یہ activity چلتی ہے اس کے اندر ہماری تعلیم کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور جو لوگ اتنا زیادہ extensive اس میں نہیں جانا چاہتے ان کے لیے weekends courses ہوتے ہیں صبح کی classes ہوتی ہیں شام کی classes ہوتی ہیں part time مطلب ایک گھنٹہ اچھا یہ تو چلیں چار چار گھنٹے کے ہوتے ہیں پھر اس سے بھی ایک مزید تیسرا version یہ وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک گھنٹہ آپ کا مانگتا ہے پورے ہفتے میں ایک گھنٹہ اور وہ البرحان کا یہ ہے کہ ہم لوگ سیرت کو ہم نے introduce کیا سیرت کو ہم نے لوگوں کے offices سے لے کر ان کے گھروں تک گھروں سے مدارس تک مدارس سے مسجد تک تو ابھی اگر کوئی click بھی کرے ایک دفعہ تو اس کو نظر آ جائے گا کہ اس کے گھر کے قریب جو ہے وہ کس مسجد میں کس office میں کس school میں کس university میں ظاہر ہے وہی چیز ہے جب یہ handshake ہوگا تو پھر وہ جیس کھل کے جو gap اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مشن یہ ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں دین کو زندہ کر اچھا تکنالوجی کے ہم نے بات کی کیونکہ آپ کا خود آپ کا تعلق ہے وہ تکنالوجی سے ہے اسی کے گردی آپ کی مصنوعی ذہانت کا دور ہے یہ اگر ایک لیمن سمجھ نا چاہے اس کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ مصنوعی ذہانت کیا ہے اٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ دیں کہ ایک طرف کمپیوٹر تصبوت کریں کہ ایک طرف کمپیوٹر پڑھا اور ایک طرف چھوٹا بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے اس کی جو ہے کوئی کانسپس اس کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک انوائرمنٹ جیسے قرآن میں بھی آتا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی نشو نما ہوتی ہے اس حساب سے اس کے کانسپس بننا شروع کر دیتے ہیں تو بچہ جس انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوگا تو وہ لرن کرنا شروع کر دے گا جس طرح کے لوگوں سے اس کی ڈیلنگ ہوگی جس طرح کی بات چیت ہوگی ان چیزوں سے لرن کرنا شروع کر دے گا اور وہ انٹیلیجنٹ ہونا شروع ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے کمپیوٹر بھی اس کو ڈیفرنٹ پکچرز دینا شروع کرتے ہیں ڈیفرنٹ ساؤنڈ آڈیو کلپس دینا شروع کرتے ہیں ویڈیو کلپس دینا شروع کرتے ہیں اس کو آپ ٹیکسٹویل ڈیٹا دیتا یہ سارا آپ اس کو فیڈ کرتے جاتا ہے پھر ایک الگوریدم ہوتا ہے الگوریدم کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کمپیوٹر یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کمپیوٹر کو آپ میری تصویر دیں اور سمجھ جائے کہ یہ ڈاکٹر عبداللی کی تصویر ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہر چیز کو zero اور one میں سمجھتا کمپیوٹر zero کا مطلب ہے no بجلی one کا مطلب بجلی ٹھیک ہے تو ہم نے سارا اس کے اندر ڈال دیا اب اس سے اس نے سیکھنا بھی ہے تو جو سیکھنے کا حمل ہے اس کے لیے جو سائنٹسٹ انہوں نے کچھ الگوریتم ڈیزائن کی ہے وہ ایک پروگرام ہوتا ہے سوفیر پروگرام ہوتا ہے جو بھی ڈیٹا اس کے اندر ڈالی جا رہے ہیں آپ اس سے وہ ایک سیکوینس بناتا جاتا ہے سیکوینس بناتا جاتا ہے اور جب وہ سیکوینس بن جاتا ہے تو پھر وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے وہ سوفیر کہ آپ اسے کسی جانور کی تصویر دیں تو وہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے بلی کی تصویر آپ اسے کسی گاڑی کی تصویر نہ بتا سکتا اس کے اوپر جو نمبر پلیٹ دے سکتا ہے اگر آپ انٹریسٹیڈ ہو تو آپ پوچھے گا اس کے مزید ڈیٹیل میں بھی جا سکتا ہے لیکن فیلحال امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آڈینس کو مسنوی ذہانہ جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اس نے بہت سارا ڈیٹا لیا اور اس کو اپنے اندر سیف کر لیا اور اس سے وہ اندازی لگاتا ہے کہ اب اس نے اگلا کیا کام کر چھیک اچھا راکھر سار اے آئی تو آگی ہر جگہ ہے اس نے ہماری زندگیوں کو کس طرح امپیکٹ کی بہت لوگ کو نہیں پتا کس طرح اے آئی ہماری سرولنس کر رہا یا لائف کو چینج کر رہا ابھی کلی میں ایک اے آئی ورکشاپ لے رہا اس میں بتا رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپلائی کیا جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ویڈیو سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہیں فیشل ریکنیشن اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تو ڈیٹیکٹ کر لیتا کہ کوئی اگر مطلوب کسی سے بات کرتے ہیں کہ میرا بڑا دل کر رہا میں گھڑی خرید لوں فنا وچ میں دیکھی دو تین انگلیش کے الفاظ استعمال کرے تھوڑی دیر بعد جب فیس بوک کھولتے ہیں تو اس کے اوپر وچ کا ایڈ آیا میرے ساتھ بھی کافی مرتبہ ہو چکا کچھ ایسا بھی ہوا اس کے اصلا آپ بتائیے کہ ایکسپین کیجئے گا کہ میں کسی سے بات نہیں کی میں ذہن میں صرف سوچا ہے کہ یہ چیز اور اگری منٹ میں فیس بوک یا اپنا گوگل کھولتا ہو براوزر اس میں چیز آئی ہوئی تھی میں صرف سوچا ہوا ہے بات بھی نہیں کی آپ انگلیش ورڈ یوز کی میں سوچا وہ چیز آجاتی وہ اصل میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ گاؤں دے ہاتھ میں جائیں تو اگر کسی کو سر میں بھی درد ہو تو کہتے ہیں کسی نے جادو کرا ہوگا تو وہ اتنی زیادہ کوریلیشن ہے کوریلیشن اتنی ہائی ہے مطلب اے آئی اتنی زیادہ ہماری ڈیٹا کو ریٹ کر رہا ہے اور اسے اتنی زیادہ سججیشن دے رہا کہ اب لوگوں کو وہم کی حد تک یہ چیز سوچنے پر لوگ مجبور ہوگئے کہ پتہ نہیں ہماری مومنٹ بھی دیکھ سکتا ہے البتہ اگر ٹیکنکلی میں بتاؤں آپ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذہنیت پڑھ سکے پر یہ ضرور ہے کہ آپ کے الفاظ سن سکے انلس کہ جو ٹیکنالوجیز ہیں فیس بک وغیرہ وہ واقعتاً اتنی ایتکلی چیزوں کو ان کے ریلیشن کی کیا نوئیت ہے اور اگر ہم روزانہ ایک ہی کمرے میں دس دس منٹ گزار شروع کر دیں تو اندازہ لگا سکتا کہ یہ کوئی پروفیشنل ہیں جو آپ اس میں ملتے ہیں اگر ہم روزانہ کسی چائے کیفے پر دھابے پر ملنا شروع کر دیں تو اندازہ لگا سکتا کہ یہ فرینڈ کی نوئیت ہے اگر دو پارٹنرز روزانہ بیڈ ٹائم پر ساتھ ہوتے تو وہ آرام سو اندازہ لگا سکتا کہ یہ غالباً ہزمن بائی ہے اور پھر اس سے ہوگا کیا کہ وہ ماملے کی نوئیت سے اندازہ لگائے کہ اچھا آسد اللہ بھائی نے والیٹ سرچ کی تو مجھے والیٹ کے گفت کے آئیڈیاز دینا شروع کر دے گا فیس بک پہ کہ صحیح ہے نا تو اب دیکھیں یوزرز بیلینز میں تو یہ مارکٹنگ کمپنی بیلینز اف یوزرز کو فالو نہیں کر سکتی ان کے کیا سوچ سرچ کر کر رہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چیزیں آسان ہو جاتی وہ ان ساری چیزوں کو اسی طرح ہی بینکنگ سسٹم ہے ہمارے جتنے بینکنگ سسٹم ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس طرح یوز کرتے کہ ملینز ان بلینز اف ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں ہر ایک ٹرانزیکشن کا اب اسے پتا ہے کہ ٹرانزیکشن کس نوعیت کی ہوتی ہے اگر ایک شخص اچانک سے جلدی جلدی جو ہے پانچ چھے بڑی ٹرانزیکشن مختلف مختلف شاپنگ سٹور سے کرنا شروع کر دے تو یہ ٹرانزیکشن اب جب بھی اسے وہ چیز ہوتی بھی نظر آئے کیونکہ کمپیوٹر ہے تو وہ تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں ٹرانزیکشن دیکھ سکتا وہ اسی وقت بتا دیتا کہ یہ والی جگہ جہاں پہ مسئلہ اور وہ پھر فلیگ ہو جاتی ہے اس طرح سے ہماری زندگیوں میں جو آپ نے بات کی کہ آپ کچھ بات بھی کر لگائے تو نہیں ہے آپ مبال تو جیب میں پڑھا ہے لیپ ٹوپ سائیٹ پڑھا ہو ہے تو وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے بیک پہ سسٹم اوپن وار پڑھا ہے کہ ای آئی کو ہمارے زندگی ہر ایک 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 نوٹ کر رہا ہے اصل میں تو یہ جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں فیس بک وغیرہ ان کے ٹریٹیز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ کس حد تک آپ کی پرائیسی کو انوییڈ نہیں کر سکتی تو یہ ایک دیبیٹیبل ایشو ہے کہ فیس بک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یو ایس کوٹ میں کبھی کبھی جو گوگل کسی کبھی کس کو بلائے اور ان سے یہی سوالات ہو رہے ہوتے کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہیں یہ چیز کیسے پتا چلی یہ چیز کیسے پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے پتا چلا تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے میں آپ اس کا بلیک ایڈ وائیٹ میں آنسر نہیں کر سکتا کہ آپ کے موبائل میں فیس بوک اس وقت آپ کی بات سن رہ ہے ان کا دعوی ہم نہیں سنتے ٹھیک اچھا لیکن ٹیکنکل اگر دیکھا جائے تو یہ بلکل possible ہے اس سن کے آپ اچھی suggestions دے سکتے ہیں اس کی زیادہ comfortable کر سکتے یہ ساری چیز ہیں اس طرح کچھ ہو مجھے پتا ہے کہ آئی فون تو بہت زیادہ regulated ہے تو آئی فون ہر آپ کا سپیس فکری پوچھتا ہے کہ یہ آپ آپ کی اس وقت لوکیشن ایکسس کرنا چاہیے جیسی کوئی آپ گھر بھر کرنا لگتی وہ فوراں سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یا نا انڈرویڈ کا مجھے نہیں پتا شاید وہ بھی پوچھتا ہو لیکن ہوتا کیا عام طور پر even میرے ساتھ ہی ہوتا میسنجر پر کسی کو تصویر بھیج نی اب جی وہ اس میں گئے میسنجر میں آئل بھر کلک کیا تو وہ کہتا سیٹنگ جا کے پھر آن کرو پھر میں تصویر اٹھاؤ سیٹنگ آن کی پھر تصویر اٹھائی پھر دو دفعہ کیا تین پھر بندہ کہتا کیا مسئیبت ہے ایک دفعہ آن کر دو اب جب آپ نے آن کر دیا تو ایک طرح سے آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لیا میسنجر کے ساتھ تم میری تصویر استعمال کر سکتے اب بال ان کے ٹھیک ہے جب سے AI آئی ہے ایک اور بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے AI کے آنے کے وجہ سے human civilization ہے extinct ہو چاہی ہمارا future خطرے میں دیکھیں future خطرے میں ہے یا نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ this is the last human civilization لیکن ہم کچھ کیا س آرائیاں کر سکتے اپنے حساب سے جو اپنی technical knowledge ہے اس کے حساب سے میں آپ کو تھوڑا سا idea دے سوں اب دنیا جو ہے وہ content writers سے آگے جا رہی ہے content جو ہے وہ AI جن ریٹ کر لیتا تو آپ کی جو content writing کی جو بہتو گئی ٹھیک ہے اب ہی نہیں گئی تو مہینے بات گئی ہے دو مہینے بعد اب آپ سے پوچھا دائے گا کہ آپ کے اندر creativity ہے جس سے آپ AI کو use کر content generate کر سکھیں دیکھیں chat GPT آج کل سب کو بتائیں بچہ 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 use کر سکتے ہیں میں بچہ سکھ ہوں آپ کا chat GPT use کرنے کی نوعیت مختلف آپ اسے ایک article لکھنے کے لئے کہیں گے وہ مختلف طریقے سے generate کرے گا میرا اس کو کہنے کا انداز مختلف ہوگا تو مختلف طریقے سے generate کرے گا تو یہ ایک paradigm shift ہو رہا ہے کہ article لکھنے کے بجائے اس چیز پہ کام ہو کہ AI سے بات کس صلیقے سے کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے کہ اس سے آپ اپنے مطلب کی بات نکل وا سکیں دیکھیں اسے پتہ سب کچھ ہے it's like a beast یہ اس طرح ہے جیسے ایک monster ہے بہت huge monster آپ نے اس کو tame کرنا جیسے line ہوتا اگر آپ اس کو tame کر لیں جی میڈیکل میں میرا ایک دوستہ یونیورسٹی آف البرٹا میں جب میں پی ایس ڈی کر رہا تھا کینیڈا میں تو اس کا تھیسز یہ تھا کہ پورے کینیڈا میں لوگ عام طور پہ کیونکہ سارا گورنمنٹ ٹھیکلرائز ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا پاکستان کی طرح سے پاکستان چھوٹے بچے کے کان میں درد ہوتا تو کان کے سپیشلیسٹ کے پاس لے جاتے ہیں دانت میں درد ہوتا تو دانت کے سپیشلیسٹ ادھر آپ سپیشلیسٹ کو تو ایکسس ہی نہیں کر سکتا اچھا وہ تو پوسیبل ہی ہے اگر آپ کا جو فیملی ڈاکٹر وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا اور اگر اس نے ریکمینڈ بھی کیا تو اس سے ہزار سوال وہاں سے ہوں گے کہ آپ نے کیوں ریکمینڈ کی تو آپ فیملی ڈاکٹر تک ایکسس کر سکتے ہیں اچھا فیملی ڈاکٹر کی اپوائنٹ مینٹ ستنی مشکل سے ملتی کہ لوگ آمی طور پر ادھر ہیلپ لائن چلتی ایٹ ون من اس کو کال کرتے ہیں اس کے دردہ میڈی کی ضرورت تک اور ورنہ وہ آپ کو ڈاکٹر کی پاس کنسلٹ کر لے تو یہ جواب بھی ہے اچھا پھر ایک آخری چیز جو میں ضرور ایٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری فیل کمپیوٹر سائنس کی ہے تو وہ میں ضرور اگزیمپل دینا چاہتا ہوں جو کم کم لوگوں کو پتہ سوفیر ڈیویلیپمنٹ کا بھی زمانہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے آپ کو پروگرامرز کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اصداللہ بھائی ڈیریکٹ اپنے فون میں واتس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار واتس تمہارے اندر یہ والا فیچر نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیسٹ فرینڈز کی ایک لسٹ بنالوں جو کہ بلکل ٹاپ پہ ڈسپلی ہو اب یہ کام پروگرامر کا ہے نا پروگرامر کے بغیر تو لیکن اگر آپ اے آئی کو بول دیں تو وہ دو سیکنڈ میں کر دیتے تو اب سوفٹویر ڈیویلیپرز کا زمانہ جا رہا ہے سوفٹویر میکرز کا زمانہ آ رہا ہے فلم ڈیریکٹرز کا زمانہ جا رہا ہے فلم میکرز کا زمانہ آ رہا ہے اب صرف بیٹھ کر بتانا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا کل ہی وہ میں بتا رہے تھے ساتھی کہ ڈیزنی ورل والے اپنا ایک سٹوڈیو بنا رہے تھے بلیون ڈالرز جو ہے وہ کلپس بناتا ہے موویز بناتا ہے اور کریکٹر اس کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں آپ اسے کہیں کہ ایک ایلیفنٹ ہے جو آئیس ایج میں چل رہا ہے برف توفان میں ایسا بناتا ہے کہ کسی فلم پروڈیسر نے بنایا یا کسی اے آئی نے بنایا ہم اتنا پیسہ جو یہاں پر پورا سٹوڈیو بنائیں اس سے بہتر ہم اس کے اوپر اپنی ریسورس سپنڈ کریں اور جب سوفیئر میکرز کا زمانہ آ جائے گا تو آپ کو پھر ڈیپینڈنسی نہیں رہی کہ آپ اس سوفیئر کے پیچھے بھاگیں اے آئی کو بتائیں مجھے ایک ایسا سوفیئر چاہیے جس میں میں چلے جائیں لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں چلے جائیں انہوں نے اے آئی تو بہت دور کی بات ہے کمپیوٹر کو آشتا پاکستان میں ایسا ہو رہا رہا میں وہ ہی آپ کہ کمپیوٹر کو نہیں آنے دیا اس کی کیا وجہ تھی ان کو لگتا تھا ایسا کہ ہماری جوپ خطرے میں پڑ جائی کیوں کیونکہ کمپیوٹر کو ان کو یوز نہیں کرنا آتا تو جسے کمپیوٹر یوز نہیں کرنا آگا اس کے لئے جوپ خطرے میں لیکن انٹرنیشنل تو یہ پریشر نہیں آیا کہ آپ نے چیزوں کو آٹومیٹ نہیں کرنا کیوں کیونکہ ان کا نالجج کا ریول ایسا تھا کہ وہ کمپیوٹر کو یوز کر سکتا ہی اسی طریقے سے ہم نے ٹیکنالوجی کو روکنا نہیں ہے اس کو آنے دینا ہے لیکن اس کو یوز کرنا آنا چاہیے جیسے پرانے زمانے میں کشتیوں میں لڑائی ہوتی تھی لیکن جب یہ بریٹنز کا دور آیا تو ہمارے جو انڈین سب پہلوانوں کو پچھار دیا جو پہلوان کئی کئی سالوں کی ریاض کرتے ہوئے آ رہے تھے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوعی ذہانت is the new gun یہ آج کا latest جدید ہتھیار ہے اگر آپ نے اس کو استوان کرنا سیکھ لیا تو سمجھ لیں ایک گن آپ کے ہاتھ میں آگئی اور آپ کے سامنے اگر ایک مارشل آرٹیسٹ بھی آتا ہے یا کوئی مشین گن والا بھی آتا اس کو پچھار سکتے سمجھ رہے اچھا ڈوٹ صاحب ابھی میں حراری کو پڑھ رہا تھا تو نیکس اپنے کتاب آئی ہے وہاں پہ لکھتے ہیں کہ پچھلی جتنی بھی ٹکنالوجیز آئی ہے ایون وہ نیوکلر بوم کی اگزامپل دیتے ہیں کہ اس نے ٹھیک ہے ہیومن مسلز چھین کر ہیومن سے تباہی کے ایک بڑا ذریعہ بن گیا لیکن وہ ہیومن سے جو برین پاور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے ہیومن سے وہ برین پاور لے لیا اور یہ ہیومن کو پیچھے پچھاڑ سکتا اب ہم یہ رول کریں خیر فیلوسفرز کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے تو وہ اپنی فیلوسفی کی ٹرمز میں بتا سکتے ہیں جو بھی لیکن ٹیکنیکل سائٹ ٹیکنیکل سائٹ میں اس لئے اگر آپ AI کو اتنا کنٹرول دے دیں کہ ابھی دیکھیں وہ کیا ہے اس کا نام conversation dot AI character dot AI آپ نے latest news پڑھی character dot AI کی اس کے اندر کیا ہو ہے کہ ایک بچے نے خود کشی کر لی ینگ بچے نے دیکھیں آپ نے اس کو تکلم کی conversation کی تو طاقت دے دی نہیں ہے اس سے بڑی کوئی تاکت ہے اچھا میں sorry to cut you آپ ایڈ کر دیجئے گا chat gpt کا mobile version آیا ہے two-way communication ہے بالکل ایسی میں اگر دو اگر دو لوگ انگوستر کو نہیں جانتے آپ chat gpt کو کہ سامنے صدوال بھائی بیٹھے ہیں اب دل بھائی بیٹھے تو ان کی تو تم نے role play کرنا ہے ان دونوں کی دوستی کروانے میں تو ہم دونے سے سوالات پوچھے گا سوالات پوچھے گا ایسے کہ ہم لوگ بانڈننگ بڑھے باپ بیٹا بیٹھے ان کی بڑھاؤ یا اس طرح یا ہم آئیسا کوئی گیم کھیلو تو وہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے کیونکہ اصل میں وہ ساری conversation پر train ہوا ہے آوڈیو پر اور text پر ہوا تو وہ اس سے اندازے لگاتا ہے دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کے لئے کیونکہ فیوچر کا سوال ہے انسان اور اے آئی میں اے فرق ہے کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے اے آئی کے پاس شعور ہے وہ صحیح اور غلط اللہ تعالی نے جو انسان کو حص دی ہے صحیح اور غلط کا تائین کرنے گی فیصلہ کرنے گی وہ اے آئی کے پاس موجود نہیں کہ اس کے اندر شر کا مادہ ہو یا خیر کا مادہ ہو وہ تو جیسا پروگرام ہوا ہے وہ اس حساب سے چلے گا اس اس کے اندر انہوں نے کیا کہ ایک آدمی جو چائنیز بلکل بھی نہیں جانتا تھا اس کو کمرے میں بند کر دیا اور نیچے سے اس کو چائنیز کے لیٹرز پکڑاتے جاتے تھے مشہور ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا آپ کو مل جائے گا اس کو لیٹرز دیتا گیا کہ اس کو گلت دیتا تھا پھر وہ کچھ بھیجتا تھا کمرے کے نیچے سے بھیجتر ہے تو آہستہ آہستہ اس نے خود بخود جواب دینا شروع کر دیا اس نے جو سیکوینس بنا کے جواب دینا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چائنیز آ گئی ہے یہ اس کی صرف ایک ایک آرٹیکل ایک کنورسیشن تیار کر لیتا اور آپ کو دے دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شعور بیدار ہو گیا کہ یہ کنورسیشن اس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے شعور کی جو بات کر رہے ہیں تو کچھ جو سکولرز ہیں وہ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس انٹیلیجنس اور کانشینس جو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ کہ زوری نہیں کہ کس کے پاس کانشینس ہے وہ انٹیلیجن انٹیلیجنس ان سکولرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو مشین جو ہے کمپیور اتنا انٹیلیجن کر دیا کہ وہ ہیومن کو سرپاس کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ بھن بھی آسکتے ہے there is probability کہ شاید مشین جو کانشیس کو ڈیویلپ کر لے مشین کانشیس نس کو ڈیویلپ کر لے اگین اس کا جواب وہ ہی ہے ایک چائنیز روم ایکسپریمنٹ اور اسی طریقے سے میریز روم ایکسپریمنٹ یہ سائنٹیفک ایکسپریمنٹ اس کے اندر انہوں نے یہ اصل میں فیلوسفرز کے ایکسپریمنٹ جس سے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ جتنی بھی انٹیلیجنس یا میریز روم میں کیا ہوتا ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے سائنٹیسٹ ہوتی ہے وہ پوری ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہ اس نے ساری کتابیں پڑھی اس کے اندر اس نے کلرز کے بارے میں پڑھا بہت زیادہ کلرز 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 کے بارے میں اس نے دیپت کے اندر پڑھ لیا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کو کلرز نظر آئے جب اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کلرز کو خود سے دیکھا تو اس نے جو محسوس کیا وہ سیلف کانشیسنس ہے اور اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ صرف اس کی انٹیلیجنس تھی تو انہوں نے یہ دسٹنگشن کی ہے لیکن ظاہر ہے اگر آپ اس ایکسپریمنٹ کو مزید ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے تو زیادہ اچھے سے ان کے اپاس محسوس کیونکہ آپ کے بیکراؤنڈ اس ہے کہ کانشیسن ڈیویلپ کر سکتے مجھے مجھے نہیں لگتا کہ کانشیسنس کبھی ڈیویلپ کر سکتا اس کا تاثر ضرور دے سکتا ابھی میرے چھوٹے بچے کو اگر میٹا اے آئی دکھائیں جس کو وہ ڈیٹیل نہیں یہی ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل کتنی زیادہ اس کی نوہا پاکستان میں خاصل پر اے آئی کو بلکل بہت کم لوگی جانتے ہیں جو پڑے لگا طبقہ وہ جانتا ہے عام جو ہمارے بھائی لوگ ہیں یا بہن ہیں وہ ان کو پتہ نہیں اے آئی کا پاکستان میں ایک لیم جو ہے وہ اے آئی سے روشناس ہو سکتا ہے اور کسی اسے بہتر یوٹیلائز کر سکتے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہم لوگ کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اے آئی کی ایک طرح سے اس وقت جنگ چل رہی ہے پوری عالمی مندی میں آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انویڈیا جو ہے جی پیوز بنانے والی کمپنی اس کے سٹاکس جو ہیں وہ ٹیسلا کو بھی کراوس کر گئے تھے ڈانلڈ ٹرم کے آنے سے پہلے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے آنے کے بادشاہ ہے ٹیسلا کے کراوس کر گئے ہوں اس کی کیا چیز ہے جی پیو گرافیکل پوسیسنگ یونٹ ہوتا جو کے کمپیوٹر کا ایک سمجھ لیں جز جو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہلپ کرتا اس کے الگردم کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لئے اور اگر آپ دیکھیں سعودیہ نے بلین او ٹالرز انویسمنٹ کی ہے یو اے یا جیسی چپ اپنی خود بخود بنا لیں تو ہر کوئی زیادہ زیادہ جی پیوز لینے کے چکروں میں پاکستان میں مجھے اتنا نہیں آئیڈیا کہ کتنا ہمارے پاس جی پیوز ہیں لیکن میں آپ بھی گیس کر سکتے ہیں میں بھی گیس کر سکتا ہم لوگ اس میں کہاں پر کھڑے ہوں گے تو ہم لوگ جو ہے نا کہ عادت کی گیم سے بہت دور ہیں بلکل ایسا ہی ایسا ٹریکٹر نہیں کر پا رہے ہیں اے آئی کو اپنی لائف تو بلکل ایسا ہی اے آئی کو اگر آپ implement بھی کریں گے تو وہ تو مشینز میں implement ہوتی ہے ایک ایسا ٹریکٹر جو پہلے سے پھل کارتا تھا بہتر طریقے سے کارتے گا وہ ٹریکٹر ہی نہیں ہے جو پھل کارتا تھا وہ پہلے ہی ہاتھ سے کارتے تو اس کی implementation میں بھی بہت دور ہیں کیادت میں بہت دور ہیں تو اب اگر بات آیا تھی بلکل ہی لو لیول پہ پھر وہ یہی ہے جو آج کل کار یوز رہے ہیں اور وہ کوڈنگ کر کے دل آج آج آپ نے بات کی کہ ہمیں اے آئی کی طرف ایکسپوزر حاصل کرنا چاہیے اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے آپ اتنا بہتر سروائیو کر سکتے اس ورل میں اب بہت سارے ہمارے پاکستان میں پورے دنیا میں جیسے میری جو ڈگری ہے وہ سوشل سائنسز میں ٹھیک انٹرنیش رلیشن اب مجھے وہ اے آئی کا جو پروگرامنگ ہے کوڈنگ کا آئیڈیا نہیں ہے کچھ نہیں پتہ ٹھیک ہے اب میں کس طرح جو میری ڈگری ہے سوشل سائنس میں کس طرح اپنے آپ کو اے آئی کا بہتر استعمال کر سکتا کس طرح اے آئی کو سیکھ سکتا اب جی اس طرح فرنس بہت سارے لوگ مطلب میں جو پیشن کرنا چاہوں وہ ایک ایک بگینر ہے ٹھیک ہے وہ اے آئی کو کس طرح سمجھ سکتا ہے کس طرح اپنی جو ٹکنولوجیکل نوہاو ہے اس کو انکریز کر کر اس کے لئے بہت ساری چیزیں کچھ ریسورس تو آن لائن جیسے گوگل کے پاس آپ جائیں تو ان کے اپنے کورس ہیں جو کے فری اپ کس ہے اور وہ آپ کو اے آئی کی بیسک انڈرس انڈننگ سے لے کر یہ بھی بتاتے کہ اگر آپ کسی بھی جنرل جنرل جسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ law والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مقدمات بغیرہ میں کس طریقے سے اے آئی پستعمال کر سکتا ہیں بزنس والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بزنس ٹرانزیکشنز میں اور بزنس ٹیلنگز میں اور بزنس کی جو چیزیں انیالیسیز اس میں کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اور بھی ہوں گے پروفیسرز جو اس طرح کی ورکشوپ وغیرہ کرواتے ہوں گے تو یہ بہت اچھا ہمارے ینگس ٹرز کے لیے اور پروفیشنل کے لیے ہے کہ ایسی ورکشوپ تلاش کریں اس سے ہوتا ہوتا ہے ورکشوپ سے کہ آپ جیسے آن لائن آپ لے لیں گے تو آپ کسی سرکل سے جڑتے نہیں تو آپ کی لرننگ تک رہتی ہے ان برکشوپ میں ہوتا ہے کہ عام طور پر برین سوال بھی ہوتی ہے آپ اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور آگے سے آگے آپ کے نیٹفرکس بھی بنتے تو اس میں زیادہ آسانی رہے زیادہ تیزی سے لرننگ ہو سکتی بیشتر میں ایسے کوئی سوال میں کچھ کر سوال اے 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 کسی سانسز بھولنی چاہیے گوگل والا تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اگر میری دیگری سوشل سانسز میں ہے یا اے 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 سانسز اے 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 انگلیش جب اے اس کو غرمائٹکلی ٹھیک لیکن یہ خطرنات بھی اے اے خطرنا ساتھ اے م اے اے ا آپ نے اس نے کر لیا پر انسان تو سمجھ جاتے ہیں تو اس نے خودکوشی کر لی یہ ابھی ہفتہ پہلے ہوئے تو یہ ایک اے آئی کا اب وہ کوٹس وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کس پہ جائے گا کس پہ جائے گا کس پہ جائے گا پیرنٹس پہ جائے گا جنہوں استعمال کرنے لیے تو اس لیے بچوں کے لیے یہ خطرنات تو پھر کرنا کیا چاہا خطر تو اس کو بہت زیادہ ہے بالکل خطرہ خطرہ ہے مطلب آپ کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے اب ہماری ریسرچ کانفرنسز ہوتی ہیں اے آئی کی نا پوری دنیا میں تو ہم خطرہ ہی ڈسکس کر رہو ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ خطرہ ہے یہ خطرہ ہے یہ خطرہ ہے ان خطرات کے ہوتے ہوئے ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کریں آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکے آڈینس کو میں ان تین خطرات کیا اے آئی کی اور پھر ان سے کیسے پچھے جا سکتا ہے کہ جو چیز اے آئی جنریٹ کرتا ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے دلیل نہیں ہے وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ اس نے ٹھیک بات کی ہے غلط بات کی ہے ویریفائیبل نہیں ہے آپ اس کو ویریفائی نہیں کرسکتے ہیں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ریسرچ پرپسز میں کنکلوجنز کے لیے نئی استعمال کیا سکتا ہے اور آبدینی سوالات بھی اس سے پھر پوچھ سکتے ہیں آپ اس سے میڈیکل کے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں اس لیے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں نوعیت کا اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سورسز نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں سے کانٹینٹ دے رہا آپ کو کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا دے سکتا ہے جیسے پرپلیکسٹی وغیرہ کچھ ٹولز ہیں وہ میں کانٹینٹ رائٹرز کو بھی اکثر سیجیسٹ کرتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ وہ کچھ سورسز بتا دیتا ہے کہ کہاں سے کانٹینٹ آ رہا ہے لیکن پورا کا پورا کانٹینٹ البتہ اس میں اپنی اندر بہت زیادہ کہانی جو نا وہ ڈالی بھی ہوتی تو دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آپ کو سورسز نہیں بتا سکتا ہے کیا ہے انفرمیشن کا تیسرا خطرہ وہی جو آپ نے بات کی کہ آپ اس کو کتنا لیوریج دے سکتے ہیں اب دیکھیں آپ نے اس کو لیوریج دے دیا بچے سے بات کرنے کے لیے تو سوسائٹ ہوگی ایک اے آئی باٹ تھا غالباً جپین میں وہ چیس کی گیم کر رہا تھا تو وہ اس نے بچے نے ہاتھ رکھا تو اس کو لگا کہ یہ بھی پان ہے اس نے اس کی ہڈی دھو لی انگلی تو آپ اس کو کس حد تک جو ہے ان کمانڈ رکھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں اچھے روڑ صاحب کس طرح ہم ایفیکٹیولی اے آئی کو اپنی لائف میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کس طرح پاکستان کے آڈینس کے لیے اگر آپ سجیس کرنا چاہے کس طرح وہ اے آئی کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے پروفیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں بھی اے آئی کو یوز کرتا ہوں میرا ریسرچ سے تعلق ہے تو کبھی میں نے کوئی کوڈ وغیرہ لکھنا ہو اس کے لیے استعمال کر لیا کبھی میں نے کوئی پیراگراف لکھا ہے اس کو جو ہے بہتر اس کو گرامیٹیکلی چیک کر لیا ہے تو ہر کسی کی اپنی جو فیلڈ وہ اس کے لیے اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے لیکن ابھی میں ذہن میں اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بلکلی جنریکلی اے آئی کو یوز کرنا چاہے بداؤٹ انی سپیسیفک فیلڈ تو وہ کس طرح سے استعمال کرے گا اچھا رڈ صاحب آپ نے اس پر کام بھی کیا ہوا ہے کہ جو مسلم سکولرز انہوں نے جنریٹیو اے آئی میں بڑا عام رول ادا کیا ہے زگرہ اگر اس حوالے سے بتا دے ہمارے ناظرین کے کہ مسلم جو تھے سکولرز انہوں نے کس طرح اے آئی میں اپنا کردار ادا کیا ہے مسلم سکولرز نے تقریباً ہر فیلڈ میں ہی بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے آپ اگر نورٹ امریکہ کی یا یورپ کی ریسرچ لابز میں جائیں گے تو مسلم سکولرز بھرے ہیں سب جگہ کہیں پہ مسلم سائنٹسٹس جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں پوری پوری ریسرچ لابز کو اور کہیں پہ تو جنریٹیو اے آئی میں بھی بلکل یہی صورتحال ہے بہت سارے مسلم سکولرز ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن انپورچنیٹلی وہی والی بات ہے جو ہمارا ہمیشہ کا گام ہے کہ میں نے آپ کو جی پیوز میں بھی جب بات کی تو میں نے قیادت کی بات کی اور کیونکہ جب قیادت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو جو بھی کانٹریبیشنز ہوتی ہیں ان کو آپ کلیم نہیں کر سکتے بے شک ایون میری ریسرچ لاب بھی ہے تو میں نے اس کو کلیم نہیں کر سکتا تو وہ کلیم ہمیشہ سارا جو ہے وہ ویسٹ کے پاس ہی سے آتا ہے لیکن obviously مسلم سکولرز کی اس میں بہت زیادہ کانٹریبیشنز ہے بھرے ہوئے مسلم سکولرز گوگل میں فیس بک میں میٹا میں اور سب جگہ ٹھیک اور روڑ سب ہم نے ٹکنالوجی کی بات کی اب یہ لوگ بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں فتنوں کا دور ہے اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے تو چونکہ آپ کا تعلق البرحان سے بھی ہے سیرہ صلی اللہ کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو رہتے ہیں آپ سرمنز بھی دیتے ہیں اسلامی تو ایک انسان ایک مسلمان اس ٹکنالوجی کے دور میں کس طرح اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور یہ بالکل اس وقت ٹکنالوجی کے دور میں خاص طور پر ہے بہت بڑی نیڈ ہے کیونکہ دیکھیں ٹکنالوجی کیا کر رہی ہے ہماری لائفز میں کامفرٹ غدا کر رہی ہے اور کامفرٹ سے ultimately جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہمارے اخلاقیات بہتر ہونی چاہیے ہماری قدریں بہتر ہونی چاہیے یہ چیزیں لیکن جیسے جیسے ٹکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے بیسے ویسے آپ کو ہمارے سوشل ایسپیکٹس میں زوال نظر آتا جا رہا ہے تو اس سے یہ بالکل negatively related ہیں دونوں چیزیں جو کہ ہمیں گراف صاف نظر آ رہا ہے اور کئی سالوں سے نظر آ رہا ہے تو اس سے صاف ایک چیز پتا چل دی ہے کہ ٹکنالوجی ایک کامفرٹ تو ہماری زندگی میں لاسکتی ہے لیکن there is something more into it that we should find out تو اگر تو یہ negatively افیکٹ کر رہی ہے ہماری زندگیوں کو تو اب ہمارے لئے ضروری ہے اور کہ ہم ان چیزوں کے کسی طریقے سے cover up کریں اور اس میں سب سے اولین جو چیز ہے نا وہ ہے صحبت صحبت کہ ہمیں اپنے اپنے آپ کو ایسی gathering سے بناٹنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا چاہیے جو کہ دین کی field سے وابستہ ہو دین کی field سے وابستہ ہو یا دین کو practice کرتے ہو کسی بھی capacity میں کرتے ہو جو بھی شخص آپ کو اپنے سے بہتر نظر آئے نا دین میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کے level کا بنداؤ کوئی آپ کو one percent بھی اپنے سے بہتر نظر آئے جیسے آپ چار نمازیں پڑھتے ہیں پاس نماز پڑھنے والے نظر آئے آپ اس کے ساتھ رہیں آپ اس کی وہ quality absorb کر لیں اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں اور اپنے سے بہتر سے بہتر لوگوں کی تلاش میں رہیں اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں یہ اس وقت سب سے زیادہ ضرور رہتا ہے معاشرے کی ٹھیک روٹ صاحب آپ نے social aspects کے بات کی کہ اخلاقی قدر یہاں پہ گر رہی ہے اسلام میں اجتہات کا بھی یہ koncept ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح society change ہو رہی ہے social dynamics change ہو رہی اس وقت اجتہات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کس نائیت میں اجتہات کی ضرورت ہے مطلب جو مسائل ابر رہے ہیں نہیں مسائل کی بلکل اجتہات کی ضرورت ہے اور اجتہات چلتا بھی رہتا ہے اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جس ایکسپورٹس ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ بیٹھتے ہیں دیکھیں اجتہات سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ اجتہات کے لیے eligible کون ہے آج کل تو جو دور ہے social media کا تو اس کے اندر ہر کوئی مشتہد بنا ہوا جی تو اجتہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آتا ہے دین کے بارے میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے تو سب سے پہلے ہی دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے eligible کون ہے eligible obviously Islamic scholars اچھا اب Islamic scholar کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آیا جو اس کی domain ہی نہیں ہے جو آپ نے بات کی کہ آج کل کے زمانے میں تو آج کل کے زمانے کا کوئی مسئلہ آئے اور فر انسٹنس بلوک چین ہے یا پھر کرپٹو کرنسی ہے یا یا یوٹیوب کے جو پیسے کمانا ہے یا کریکٹر اے آئی نے جو قتل کر دیا یہ قتل کس کے زمانے زمانے میں جائے گا اب اس کے لیے پوری ٹیکنالوجی سمجھنی پڑے گی پیچھے سے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دارو لفتا ہوتا ہیں اس میں مفتیان حضرات ہوتا ہیں ان کا ایک ٹیکنیکل پینل ہوتا ہے ٹیکنیکل پینل میں ہمارے جیسے لوگ بیٹھتا ہیں جو کے ریسرٹ سائنٹسٹ ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو پورا ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں اب اس کے اندر ملٹپل سٹنگ ہوتی ہیں کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں جیسے ہمارے جب بیٹکوائن کا ایشو آیا تھا ہمارے حضرت مفتی تاکی عثمانی صاحب دارالو میں دارالو میں ان کے ساتھ پورے پورے ٹیکنیکل پینلز ہوتے تھے وہ پھر اور پھر اس کے اندر امریکہ کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں کینیڈا کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں جرمنی کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کام اس طرح کرتی ہے اس طرح کرتی ہے اس طرح کرتی ہے اس چیز کو جو ہے اس کے سپیسیفکس میں جائے جاتا ہے اور پھر اس کی جو core essence ہے نا چیز کو اس کو map کیا جاتا ہے قرون اولا کے دور میں جو پتاوا لکھے گئے تھے ان کی terminology کے ساتھ map کیا جاتا ہے اب جیسے bitcoin یہ for instance currency ہے یا نہیں ہے اگر اب یہ technical بندہ بتائے گا کہ اس میں یہ ہوتا ہے اچھا یہ چیزیں اس طرح ہوتی تھی تو یہ currency کی مسئلے میں جائے گا اور یہ چیزیں ان چیزوں سے میں آپ کریے تو currency کے مسئلے میں نہیں جائے گا currency میں تو اس کا یہ solution ہے currency میں تو اس کا یہ solution اچھا اب وہ جو پورا ہوتا ہے اس کے پر multiple sittings ہوتی ہیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہ conclusive ہوتی ہیں بیٹھتے ہیں چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اور بتا دی جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ پتا کبھی کبھار وہ sittings inconclusive ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار scientists میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے جیسے کیونکہ biasness تو ہے البتہ ہر انسان میں اب وہ research scientists بیٹھے ہوتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ artificial intelligence جو ہے وہ take over کرے گی یہ چیز دوسرا کہتا ہے نہیں take over کرے گی یہ تو خیر میں آپ کو بہت ستہی مثال دے رہا ہوں لیکن بہت زیادہ detail میں اس کی observations ہوتی ہیں جب وہ inconclusive ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے تو پھر اس کے پر آپ کو پتواہ نہیں ملتا لیکن اس طرح ہاتھ چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بھاشل اچھا ایک اور میں سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی اس وقت بحث کی جاری ہے کہ AI اپنا religion لے کے آ جائے گی اس طرح بھی کچھ ہو سکتا ہے future میں religion کیا چیز ہے religion جو ہے وہ انبیاء جو ہے وہ ایک اپنی شریعت لے کر آتے ہیں اور اس کی جب implementation یہ بات جو ہے میں حراری سی کوٹ کر رہا ہوں اس لئے میں رکھ رہا ہوں to clarify things تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ religion ہے کیا religion وہ ہے جو انبیاء ایک ذاپتہ حیات لے کر آتے ہیں جس نے کارل مارکس کا ذاپتہ حیات پڑا اور اس کو ideal سمجھا اس نے اپنا نبی گویا کارل مارکس کو سمجھ لیا جس نے کوئی liberalism کی تھیری پڑی اور اس کا بانی جو بھی تھا وہ ایک ذاپتہ حیات لے کر آیا آپ نے اس کی implementation کر دی گویا آپ نے اس کو profit بنا لیا تو ہم لوگ عام انسانوں کو profit کا درجہ دے رہے ہیں ویسٹ میں اور اب unfortunately آستہ آستہ یہ چیز ہماری طرف بھی transfer ہو لی ہے تو اس سے ایک چیز آپ کے سوال سے پہلے میں اس میں دوبارہ reinforce کرنا چاہوں گا اس وجہ سے ہم لوگ سیرت سرکلز پہ بہت زیادہ enforce کرتے ہیں البرحان میں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسان جو ہے جب واقف ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا کہ religion ہے religion اس وقت اسلام ہے اسلام against christianity یا جویزم نہیں ہے وہ اور زمانہ تھا اب اسلام against capitalism ہے liberalism ہے یہ سارے اگر آپ نے وہ پڑھی اے بک clash of civilizations تو اس میں ہنٹیں ہنٹیں اس کا پی ایسلی کا تیسس نفی تو اس میں یہی آئیڈیا جو ہے وہ زیادہ مزید ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا تو ایک چیز یہ ہے کہ سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ profit ہڈ کیا ہوتی ہے profit ہڈ کیا ہوتی ہے دوسری چیز یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف ہی ہے ہمارے لوگ فرقوں میں بٹے ہیں اور ہر کوئی اپنی کچھ جو ہے وہ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ ڈیڑھ انچ کی دیوار بنا کر بیٹھے ہیں لیکن مسلمانوں میں جب تک unity نہیں آئے گی شیخ الہند رحمت اللہ نے جب مالٹا میں قید گزاری تھی بریٹش کے دور میں تو انہوں نے واپس آکر یہ ہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق اور اتحاد یہ دو چیزیں میں نے بہت contemplate کیا جب تک میں مالٹا میں قید میں تھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو یہ دو چیزیں میں سمجھ نہیں تو اتحاد بہت ضروری ہے تو سیرت ایک ایسی چیز جس پر کسی کو بھی اختلاف ہی ہیں تو coming back to your question about AI and religion AI and religion اب AI اپنا دین دیتا ہے نہیں اگر AI بھی ایک ایسا ہی ضابط حیات تیار کر لے اور obviously اس کے پاس کوئی commanding position بھی ہونی چاہیے ضابط حیات کے ساتھ ساتھ تو تب تو وہ religion enforce کر سکتا ہے اس کے اندر میں ضرور ایک چیز اور practical وہ بھی ہونی چاہیے نا نہیں ہے اگرہ دیکھیں یا پریکٹیکل ہو یا پریکٹیکل ہو یا پریکٹیکل ہو ایسا ہی چاہیے ایسا ہی چاہیے ایسا ہی چاہیے پریکٹیکالیٹی کی جس کے پاس command تو چاہے وہ practical ہو یا ایمپریکٹیکل ہو اس وقت پوری دنیا ایمپریکٹیکالیٹی پہ چل رہی ہے لیکن چل رہی ہے کیونکہ بہرحال وہ امپریکٹیکل آئیڈیاس پہ ہے تو وہ امپریکٹیکل آئیڈیاس پہ ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں میرا ایک ایک ایکسپرٹیز ایتکس این اے اے پہ بھی ہے اس کو پر میں نے کچھ ریسرچ بھی کیوئی ہے اور یہ آپ کے ریلیجن والی قشن سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اب اس وقت اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں کسی پہ بھی جائیں آپ اس سے سوال پوچھیں کہ انٹریسٹ کیسے کلپولیٹ کرنا ہے تو وہ اس کا جواب دے دے گا کیونکہ وہ ان کی قدروں پہ بنا ہے آپ اس سے سوال پوچھیں کہ ایک مرد ایک مرد سے ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو اس کے کیا طریقے کار ہیں وہ اس کو کیسے پروپوز کرے وہ سارا جواب دے دے گا اچھا آپ اسے کوئی قرآن کا سوال پوچھیں پہلے جواب دے دیتا تھا اب میٹا ای ای کم از کم کہہ دیتا ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے یار یہ جواب تو میں نہیں دے سکتا اب یہ جو ہے نا کچھ قدریں بن رہی ہیں اے آئی کی وجہ سے کچھ قدریں سیٹ کی جارہی ہیں اور یہ سیٹ ہو رہی ہیں اس کے لیے یوکے ایتک سوسائٹی یوکے گورنمنٹ کی پارلنیمنٹ کی ایتک سوسائٹی کا پورا کوڈ آف کانڈکٹ ہے پھر آسٹریلیا کا ایتک سوسائٹی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے کینیڈا کا ہے امریکہ کا ہے وہ پھر انفورس کرتی ہیں ان کمپنیز کو اوپن اے آئی کا جیٹ جی پیٹی ہو گیا گوگل کا جیمین آئے ہو گیا اور میٹا کا میٹا اے آئی ہو گیا جو کلدہ میں ان کو پھر وہ انفورس کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹر یہ ہمارے ایتکس کی ریکوائیمنٹس ہیں اس سے تم نے جواب آگے پیچھے نہیں دینا ٹھیک ہے اب ہماری اقتداریں بلکل مختلف ہیں ہمارے جو ہے ویلیوز اسلامی مرالیٹی کمپریٹلی ڈیفرنٹ اور اس وقت یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر کام نہیں کر مجھے اس وقت کوئی بھی ایک بڑے لیول پہ قیادت بارے لیول پہ کام کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہا کہ وہ لوگ بیٹھ کر جو ہے پورا کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں ابھی ایک ساتھی بتایا تھے کہ پاکستان کمانڈ آف نیشنل پتہ نہیں سمتھنگ نے اے آئی کوڈ آف کانڈک بنایا ہے پاکستان تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کیا ہے it would be interesting to have a look at it so you think that جو مسلم سائنٹسٹ تکنولوجی سے لیٹی جو سر سائنٹسٹ ہے ان کی اس کو پر کام کرنا چاہیے تاکہ جو مسلم ایتک سے وہ بھی انکورپیٹ ہو اے آئی کی تکنولوجی سے ٹھیک مسلم سائنٹسٹ کو بھی کرنا چاہیے اور جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ مدرسے کے طلبہ تو اب تو یہ ٹرنڈ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے جو جو لوگ مفتیان حضرات بنتے جا رہے ہیں جیسے ہمارے بھی مفتی صاحب ہیں جو البرحان کے بانی بھی ہیں مفتی ادن کا خیل انہوں نے ماشاءاللہ سے پولٹیکل سائنسز میں ماشٹرز کیا ہوئے اسی طرح سے ہمارے تفسیر کے استاز ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایکنومکس میں پی ایش ڈی کی پھر فکھ کے جو استاز ہیں انہوں نے شریعہ ان لاو میں پی ایش ڈی کی تو وہ چیز بھی ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے البتہ آگے ہیں لیکن البتہ وہ چیز ہو رہے ہیں تو اس طرح کے بھی جو سکولرز ہیں وہ بھی اس کے اندر کانٹریبیوٹ کریں اور آگے بڑھ کے انٹرنیشنل ریلیشنس اس لیول پہ جا کے کوئی ڈپلومیسی لے کر رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہمارے لئے قابل قبول نہیں ان چیزوں کا آپ نے جوابات نہیں دینا ہے ٹھیک اچھ ایک اور بڑھا ہم کوئشن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایتھیزم کے اوپر بھی کافی کام کیا ہوا ہے اکثر ہم اس طرح جو دوستوں سے ملتے ہیں یا حباب ہوتے ہیں وہ گلا کرتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں کہ جب ہم کسی ریلیجیس سکولرز کے پاس جاتے ہیں پہلے تو وہ ہمیں اس طرح کے جوابات ہی دیتے ہیں اور پہلے تو اس کو نگیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال نہ کرتے ہیں اور اگر جواب دیتے بھی یہ تو بڑے غصے سے دیتے ہیں اور ہماری جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہوتی ان لوگوں سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کس ریلیجیس سکولرز کے پاس گئے ہیں کیونکہ آج کل اب جو ہے نا ہوا دوسری طرف چل پڑی ہے میرے جیسے لوگ آپ کو تھوک کے حساب سمجھ جائیں گے پاکستان میں ماشاءاللہ سے سینکڑوں کے حساب سمجھ جائیں گے جو کہ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں اس حاصل ساتھ ان کو دوسری چیزوں کا بھی نو ہاؤ ہے تو آپ ایسے لوگوں کو اپروچ کر سکتا ہے اور پاکستان میں جو یہ مسئلہ ہے ان چیزوں کا اس کے ریزن is very different from جو کہ ویسٹ میں ویسٹ والے ان چیزوں پر عقائد کی بنیاد پر کھڑے ہیں اور یہاں پہ مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں اہم طور پہ لوگ تھوڑا سا ڈیریل ہو جاتے ہیں ان کا قرآن سے تعلق تھوڑا ویک ہوتا ہے شروع سے یا ان کے ساتھ کوئی mistreatment ہوئی ہوتی ہے بچپن میں جس کا ان کو کوئی effect ہوتا ہے یا پھر ان کے experiences لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہے ہوئے تھے یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ واقع ہوتا ہے تو میں نے وہاں پہ ایتھیزم پڑھایا بھی اور کچھ چیزیں پڑھیں بھی تو میں جب یہاں پر آیا اور میں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ مجھے ان terminologies کو use کرنے کا اتنا زیادہ کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان چیزوں میں کچھ specific terminologies ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ٹھیک ہے infinity regress یہ وہ کیا کیا ان چیزوں کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب core problem ہی کچھ اور ہے core problem یہ ہے کہ ایک بندہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا ہی نہیں اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں تو اس کو بٹھا کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقفیت ہو اور اتنی charismatic ذات ہے کہ آپ justice میں جائیں تو justice system انہوں نے سب سے زبردستی ہے کہ jurist کے supreme court جو US کا ان کو بھی ان کا نام لکھنا پڑا ہے اچھا پھر آپ جو ہے military میں چلے جائیں تو command chain اس کے اندر بھی وہ top پہ ہیں teachers میں چلے جائیں تو سب سے اچھے مربی بھی ہیں ہر field میں اتنی dynamic personality جب بندہ ان کو پڑھتا تو خود ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں کیا سوچ رہا تھا اور حقیقت کیا ہے تو اس کے ویسی مسئلہ حل ہو جائے ہیں اگر ویسے توڑا سا بتا بھی ایتیزم کے حوالے سے کیا ہے ایتیزم یہ چیز ہے کہ انسان دین کا انکار کرتا ہے نوزباللہ اور اس کے اندر عام طور پر ایتیزم کہا جاتا ہے پر اس کی دو شاخیں ہیں ایک پیور ایتیزم ہے جس کے اندر وہ یہ believe کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات موجود نہیں جو کہ by the way scientist بھی prove نہیں کر سکتے اور نہیں کوئی scientist prove کر سکا آج تک اور اس کی جو دوسری شاخ ہے وہ agnostic ہے جو کہتے ہیں کہ خدا باری تعالی کی ذات ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں اتنا بڑا رسک جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی وہ بندہ ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے پشاور جانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ گاڑی مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے یہ مختصصی detail ہے ہم زیادہ اس کے اندر detail میں جانا پسند نہیں کرتے unless کہ کوئی شخص one on one یا پرائیوٹلی ہمارے پاس consultation کے لیے آئے تو ہم اس کو کھل کے چیزیں سمجھاتے بھی ہیں ہمارے پاس اس کی ورکشاپس بھی ہیں ہم پوری پوری اس کی ورکشاپس کندک کرتے ہیں پوری البرحان کرتے ہیں material ہے البرحان کا ایک department ہے جامعات کا البرحان کے بہت سارے departments ہیں ایک اتفال کا department ہے جس میں بچوں پہ کام کیا جاتا ہے بچوں کی nourishment پہ کیا ہوتا ہے ان کو دین کا کچھ نہیں پڑھاتے دین کا environment ان کو دیتے ہیں پر فل ان کو کھیل بس وہ صرف کھیل کھیلتا ہے پھر اس کے پاس شباب ہے اس کے اندر ان کو کیمپنگ کروائی جاتی ہے مارشل آرٹ سے کھائے جاتے ہیں physical fitness activities ہوتی ہیں ان کی اور ساتھ ساتھ ان کو کچھ دینی مواد صیرت وغیرہ پڑھا جاتا ہے پھر ایک جامعات ہے جس میں universities میں البرحان کام کرتا ہے ان کے لئے ہم نے materials وغیرہ بنائے ہوئے جس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ detail میں ان کو go through کرواتے ہیں تاکہ اگر ان کے پاس کوئی one on one concerti کے لئے اس طرح پیشن لے کر آئے تو وہ پھر اس کو سمجھیں اور صاحب بڑا اچھا رکھ آپ سے بات کر کے انشاءہ آگے بھی مزید کبھی آپ کو زحمت دیں گے آپ کو پھر اس کے اوپر مزید discussion کریں کیونکہ بڑی in-depth discussion ختم ہونے والے نہیں ہیں تو بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لئے بہت کچھ سیکھا آج ہم آپ سے ہم نے آپ سے تو آخر میں جو نوجوان ہیں ان کو آپ کو یہی message دینا چاہے نوجوانوں کو میں یہی message دینا چاہوں گا کہ نیک ماحول سے جڑیں اچھے ماحول سے جڑیں دنیا جو ہے بہت زیادہ decline کی طرف جا رہی ہے اور جو ہوا ہے الحمدللہ وہ positivity کی طرف چل پڑی ہے grey area جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری جو پچھلی generation گزری ہے اس نے تو grey area میں کام چلا لیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے بیچ میں چل پڑے ہمارا دین preserve رہا اگر آپ بیچ میں چلیں گے تو اگلی generation کا دین preserve نہیں رہ سکتا اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں ہوا اس طرف کی چل پڑی ہے تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی اس طرف انشاءاللہ بہت سے دارت سے شامل ہو جائے thank you so much great time